میں نے منت مانی تھی ایک لڑکی نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے لڑکا دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی اللہ نے مجھے لڑکا دیا میں نے نام محمد رکھا اب وہاں کے مولوی کہتے ہیں کہ یہ نام اکینا نہیں اس کے ساتھ کوئی اور ملاو وہ مولوی غلط کہتے ہیں جیوٹ کہتے ہیں بلکہ بیٹی آپ احران ہوں گی کہ ایک بہت بڑے بزرگ گدرے ہیں وہ حرماتی ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے ملاقات کی تو دیکھا کہ ان کے نام جو تھے نام محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد میں احران ہو گیا میں نے کہا حضرت یہ کہہ دادہ پردادہ سب کے انہیں کہا ہمارے ہاں ایک اصول تھا اولاد نہیں ہوتی تو کسی اللہ والے نے میں کہا تھا کہ اگر یہ نیت کر رہو کہ ہم اپنی بیٹے کا نام محمد رکھیں گے تو اللہ بیٹا دیں گے تو وہ دعا کرتے رہے جو بیٹا ہوتے ہیں وہ نام محمد رکھتے گے تو محمد حضور کا نام ہے یہ پورا نام نہیں یہ پورا نام کونسا ہوتا ہے حضور نے فرمیا انا محمد و انا احمد و انا الماہی اس سے اچھا کوئی نام نہیں ہے بلکل یہی نام نہیں ہے آپ کو جب مولوی کہتے ہیں وہ اللہ جانے کہاں کے مولوی ہیں میرے بچے بے نمازی ہیں بگڑے ہوئے ہیں ان کے لئے دعا بھی کیا کریں دو رکھات نماز پڑھ کے صورت الاخلاص جو ہے نا سو دفع پڑھ کے دعا مانگا کریں کہ اللہ ان کو دین پند لے آئے اور ان کو کوشش یہ کریں کہ دین والوں سے تعلق بن جائے پھر اصلاح ہوگی ایسے اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت نہ ملے میرا شوہر جو ہے لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے میں ڈپریشن کی مریض ہو گئی ہوں دعا کریں اللہ اس کو حیاء دے اور علمان نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام ہے یا مقصدو یا مقصدو یا مقصدو یہ ہر نماز کے بعد گیرہ دفعہ پڑھ کے خامد کی ہدایت کی دعا کیا کریں اور پانی پہ کھانے پہ ہر چیزیں دم کر کے اس کو دیا کریں اللہ اس کو ہی ڈائیت دے اور اللہ بری صحبتوں سے بچائے حرم کے بعد جو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں غریب ہیں تو لے لیا کرو اور امیر ہو تو نہ لیا کرو ہمارے لوگ تو ما شاء اللہ اب سوم وار اور جمعہ رات کو حرب روضہ رکھتے ہیں سنت ہے وہ لے کے سامان آتے افطار کے لیے یہ اللہ کی رحمت افطار سے پہلے کھا جاتے ہیں روضے والے تو ہوتے ہی دیں نا آدھان سے بھی آدھا گھنڈہ پہلے سفر دستر خان صاف ہو جاتا ہے انہ لیلہ وہ بھی روضے والوں کے لیے ہے وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں وہ بھی جائز ہے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں وہ بھی جائز ہے چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتی ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میری رحمت کو حیاء آتی ہے کہ میں اس کو خالی واپس کروں اور ہمارے ایک استاذ ہوتے تھے اللہ ان کے قبر پر رحمت کرے وہ کہتے ہیں مکی صاحب آپ نے دیکھا ہے یہ فقیر مانگنے والے کشکول لے کے پھرتے ہیں اللہ نے ہمیں بھی سرکاری کشکول دیا ہے کہ جب چاہو کشکول سے مانو بروالو اپنا کسی کے نام سے زندگی پر فرق پڑھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ لوگ انہیں بنا رہے ہیں کہیں جی نام بڑا بھارا ہے ابو جہل کو تو بھارا نہیں لگا بدبخت کو نہ ابھی لہب کو بھارا لگا نہ فراؤن کو بھارا لگا نہ ہامان و قارون کو بھارا لگا بھارا تمہیں لگتا ہے بہت لوگوں نے وہاں میں ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح دی بچارہ پھنسے یا روٹی کا ماں کھائے مچندر